دس محرم ایک سٹھ ہجری آشورے کا دن نمودار ہوا حضرت علی اکبر علیہ السلام نے ازان فجر ادا فرمائی پیاسوں نے نماز فجر ادا کی کہ حالت نماز ہی میں یزیدیوں نے تیر چلانا شروع کر دیا امام حسین علیہ السلام کے بہت سے اصحاب تیر لگنے سے شہید ہو گئے لانتی عمر ابن سعید نے امام حسین علیہ السلام پر حالت نماز میں تیر چلایا اور اپنے لشکر کے لوگوں سے کہنے لگا تم سب گوا رہنا کہ میں نے حسین ابن علی کے خیموں پر حسین ابن علی پر سب سے پہلا تیر چلایا خیموں میں بچے بے انتہا پیاسے تھے اب جنگ شروع ہو گئی یزیدیوں کا نو لاکھ کا لشکر تھا اور سامنے فقط بہتر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و آل سب پیاس کی شدت سے نڈھال تھے ایک ایک کر کے سارے اصحاب شہید ہو گئے امام حسین علیہ السلام کی آل آپ کے بھانجے بھتیجے حضرت علی اکبر علیہ السلام حضرت قاسم علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام نے بہت سے یزیدیوں کو واسل جہنم کیا بلاخر شب و روز کے پیاسے زخموں سے چور چور ہو کر سب شہید ہو گئے ظالموں نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سینے میں نیزہ مارا جناب قاسم کا لاشا گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا ظالموں نے غازی عباس علیہ السلام کے بازو کلم کر دیئے یہاں تک کہ ظالموں نے یزیدیوں نے چھ مہینے کے بچے کی پیاس کا کوئی خیال نہ کیا اور خرملہ لئین نے جناب علی ازگر کے سوکھے گلے پر تیر مار دیا جناب علی ازگر امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر شہید ہو گئے اب کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے امام حسین علیہ السلام اکیلے تنہا رہ گئے آپ در خیمہ پر آئے اہل حرم سے رخصت ہوئے کوہرام برپا ہو گیا آپ کی رخصت سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور سیدہ امی کلسوم سلام اللہ علیہ اور تمام بیبیاں امام حسین علیہ السلام سے لپٹ کر رونے لگی امام حسین علیہ السلام اپنے بیمار بیٹے امام سجاد علیہ السلام سے ملے اور دستار امامت آپ کے سپرت کیے اور اب آپ مقتل کی جانب بڑھے آپ نے اعتمام حجت کے لئے فرمایا حل من ناصرین ینصرنا ہے کوئی جو حسین کی مدد کو آئے یہ کہنا تھا کہ زافر جن اپنے لشکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا مولا مجھے یہ اجازت دیجئے کہ میں ان یزیدیوں کو واصل جہنم کر دوں آپ نے زافر جن کو منع فرمایا اور آپ نے کہا میں نے یہ صدا فقط اعتمام حجت کے لئے کہا تھا امام حسین علیہ السلام ذلجنہ پر سوار ہونے جا رہے تھے آپ نے نہر کی طرف دیکھا اور غازی عباس کو یاد کر کے آپ کہنے لگے عباس میرے بھائی مجھے ذلجنہ پر سوار کرنے والا اب کوئی نہیں رہا کہ اتنے ہی میں خیمے کا پردہ اٹھا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہہ نے امام حسین علیہ السلام کو ذلجنہ پر سوار کیا اور امام حسین علیہ السلام مقتل میں آگئے آپ نے اعتمام حجت کی خاطر یزیدیوں کو مخاطب کر کے ایک طویل خدبہ ادا فرمایا جس کا جواب یزیدیوں نے تیر سے دیا اور شمر لانتی امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے لگا بزدل یزیدی لشکر نے ایک ساتھ مل کر پیاسے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا بہت سارے یزیدیوں کو امام حسین علیہ السلام نے واصل جہنم کیا یہاں تک کہ وہ کوفی اور شامی واپس الٹا بھاگنے لگے امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور چور ہو گئے شمر لین لشکر کو اکھٹا کر کے دوبارہ امام مظلوم پر حملہ کرنے لگا اور اب نو لاکھ کا لشکر سب نے ایک ساتھ مل کر امام حسین علیہ السلام پر تیر تلوار اور نیزہ چلانا شروع کر دیا جس کے ہاتھ کچھ نہ آیا اس نے کربلا کی گرم ریت اٹھائی اور امام حسین علیہ السلام کے زخموں پر مارا امام حسین علیہ السلام کا پورا جسم اتھر زخموں سے بھر گیا تھا یہاں تک کہ آپ کے زخموں میں زخم تھے امام حسین علیہ السلام ذنجنہ پر سوار ہیں کہ آواز غیب آئی پلٹ آ پلٹ آئے نفس مطمئنہ پلٹ آئے حسین میرے محبوب میں تجھ سے راضی ہوں تو بھی مجھ سے راضی ہو جا جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے تلوار کو میان میں رکھا لانتی سنان ابن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر گئے آپ کے پورے جسم اتھر میں ظالموں نے تیر مارا تھا اور جب آپ گھوڑے سے گرے تو نہ آپ زین پر تھے اور نہ آپ زمین پر تھے آپ کا جسم اتھر تیرو پر تھا اور حالت سجدہی میں شمر لائین نے آپ کے گلے پر کند خنجر چلانا شروع کر دیا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہہہ اپنے بابا کو قریب سے زبا ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی شمر لانتی بچی کو چھوری کند خنجر دکھا دکھا کر امام حسین علیہ السلام کی گردن پر چلانے لگا بی بی زینب سلام اللہ علیہہہ ستر قدمے کے فاصلے سے اپنے مظلوم پیاسے بھائی امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی تیرہ زربے لگا کر امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور ظالموں نے سر کلم کر کے نیزے پر بلند کر دیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے خیموں میں آگ لگا دی اور شمر ظالم نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے ظالموں نے اہل حرم کو قید کر لیا بی بیوں کے سروں سے چادروں کو چھین لیا امام سجاد علیہ السلام کو قدم قدم پر تازیانے مارنے لگے اور ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام کے جس میں ناظرین کو لوٹ لیا اور صرف ایک انگوٹھی امام حسین علیہ السلام کی انگلی میں رہ گئی تھی ان میں سے ایک سنگ دل ظالم بولا کہ میں حسین کی انگلی کو کاٹ دوں گا مگر یہ انگوٹھی نہیں چھوڑوں گا ان ظالموں نے پتھروں کو لیا اور ایک پتھر کو امام حسین علیہ السلام کی انگلی کے نیچے رکھا جس میں انگوٹھی تھی اور وہ ظالم نے دوسرا پتھر اس انگلی پر اتنی زور سے مارا کہ وہ انگلی آپ کے جسم ناظرین سے جدا ہو گئی وہ شقی ترین لوگ انگوٹھی ملنے پر جشن منانے لگے ایسی بھی کیا نبی کے نواسے سے دشمنی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا میں تمہیں شدت سے گم ملے تو گھبرانا مت میرے گموں کو یاد کر لینا تمہارے گموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا اے پاک پروردگار امام حسین علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو گم حسین میں رونے والی آنکھیں عطا فرما الہی آمین اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم